اکھلیس یادو کی قریبی سپاہ نیتا کو پولیس نے کیا جلابدر ڈھول نگاڑوں کے ساتھ باہر کھدیڑا بڑے بیابرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے کچھ ایسا ہی حال ہوا سماجوادی پارٹی کے نیتا ویدھوت یادو کے ساتھ جنہیں یوپی پولیس نے ڈھول نگاڑوں کے ساتھ جلے سے دھکیل کر باہر نکال دیا ویدھوت یادو سپاہ دیش اکھلیس یادو اور سیوپال سنگھ یادو کے قریبی نیتاؤں میں آتے ہیں گروہار کو ماؤ پولیس نے گنڈا ایکٹ کے تیت کاروائی کرتی ہے سپاہ نیتا کو جلابدر کر دیا پولیس نے ڈھول نگاڑے بجاتی انہیں جلے سے باہر کراستہ دکھایا اور صاف کہا کہ اگر اگلے چھے مہینے کے بھی تگر آپ ماؤ جنپد میں دکھائی دیں گے تو آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی سپاہ نیتا ویدھوت یادو ماؤ کے بڑھرا بلوک پور بلوک پرمک رہ چکے ہیں ان کے خلاف یہ کاروائی گنڈا ایکٹ کے تیت ہوئی ہے پچھلے دنوں جلا پنچائے سدسیوں نے بھی ان کا سمردھن کیا تھا ان سدسیوں نے سپاہ نیتا کا سمردھن کرتی ہوئے جلا عدکاری کو ایک گیاپن دیا تھا جس میں ان پر کاروائی نہیں کرنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن جلا پنچائے سدسیوں کا سمردھن بھی ان کے کام نہیں آیا اور پلس پرشاشن نے کاروائی کرتی ہوئے انہیں جلے سے نکال دیا دھول نگاڑوں کے ساتھ کیا باہر ماؤ پلس نے بقاعدہ سپاہ نیتا ویدھوت یادو کو ساتھ لے کر آئی اور پھر ماؤ جلے کی سیما تک لے گئی اس کے بعد دھول نگاڑے بجاتی ہوئے انہیں جلے سے باہر خدیرت ہوئے کہا کہ بھاگ جاؤ اگر چھے مہینے کے پہلے دکھ گئے تو کھیڑ نہیں اس کے بعد سپاہ نیتا چپٹاو اکیلے وہاں سے نکل گئے اور کہا کہ وہ اگلے چھے مہینوں تک یہاں نہیں دیکھیں گے سمیہ کی بڑنبنا دیکھئے جہاں کبھی ماؤ جنفد میں سپاہ نیتا کی توتی بولتی تو وہیں اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ دم دبا کر پلس کے سامنے نگاڑے اور دھول کے آواز کے بیچ بھاگتے ہوئے نجر آئے آپ کو بتا دیں کہ سپاہ نیتا ویدو تیادو پر لگ بگ آدھا درجن ماملے درج ہیں جس میں وہ جمانت پر چل رہے ہیں وہیں جلہ آدھکائی نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے ان کے سارے رسو کو در کنار کرتے ہوئے ان نے جلہ بدر کر دیا ہے وہیں ان کے بھتیجے بھاچپا اور سن سے قریبی بنا کر کے خود کو بچانے کی جگت میں لگے ہوئے ہیں